قوالیت جلائے ایوم پلس پرساسنے ریوار کو آجادی کے امرت محسا کو چلتے ایک ترنگا یاترہ نکالی اس میں قریب تین درزن سے زیادہ بہن سامل ہوئے یہ ترنگا یاترہ لوگوں میں دیس پریم کی اور جن سے بھاگی بھاونہ کو دھیان مرکتے ہوں نکالی گئی تھی کیند اور راجح راکار کے نیردیس کے بعد ہر سہر اور قیسے میں استانی پرساسن ترنگا یاترہ کا رون کر رہا ہے اس بہن ریلی میں کلیکٹر چکوما سنگھ اور پلس ادکچک راجح چندل سہیت سبھی راجح پلس ایوم پرساسنگ سبھا کے ادھکاریوں کے علاوہ انو بیواغی ادھکاری بھی سامل تھے یہ یاترہ میں سامل سبھی بہنوں پر ترنگا جھنڈا لگا ہوا تھا آترکت پلس ادکچک ریسی کرنیا نے بتایا کہ آج آدی کے دن پندہ گست کو مک کارکم ایس ایف گراؤن میں منائے جائے گا اس کے بعد آگلے تین سولہ گست کو میری ماتھی میرا دیش نامہ کارکم جلہ ایوم پلس پرساسن دورہ آیوت کیا جا رہا ہے اس دورہ میں ترنگا یاترہ نکالی جائے گی جو سہر کے بہنوں مالوں کو کور کرتے ہوئے اسی طرح فول واق پر سماپت ہوگی رائیو آر کو جو ترنگا یاترہ نکالی گئی اس نے قریب تیرہ کلومیٹر کا سہر میں برمن کیا جبکہ سولہ گست کو نکلنے والی ترنگا یاترہ قریب 21 کلومیٹر کا سہر میں برمن کرے گی جس میں کوئی بھی سہر کا بجار اور محلن نہیں چھوٹے گا جیسی یاترہ میں جلہ پلس اور پرساسن کے علاوہ ہوای سینہ نو سینہ تھل سینہ کے علاوہ سی ایر پی ایف سعید سب ہی پیراملیٹری فورس کے جوان سامل ہوں گے پور روسیانی کو ایم سعیدوں کے پریوانوں کو اس موقع پر سمانت بھی کیا جائے گا جلہ پلس پرساسن کے ادھکاریوں نے اس کار کے میں سب لوگوں کو آمدد کیا ہے اور اس کا حسدہ دار بننے کا آگرہ کیا ہے موسیقا موسیقی 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 موسیقی